بسم اللہ الرحمن الرحیم سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو چھے وٹو سشکست دے دی حالانکہ سری لنکا نے اپنی نسبت میں بہت بڑا سکورن کیا پاکستان کے خلاف تین سو پنتالیس بڑا ٹاف تارگٹ تھا لیکن پاکستان کے دو کھلاریوں نے سنچریاں کر کے اس تین سو پنتالیس کو نشطہ نابود کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو کھلاری ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کسی ٹیم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اب اصل مقابلہ کرکٹ کا وہ ہے بھارت کے ساتھ کبار والے دن وہ کرکٹ میچ نہیں ہوتا وہ جنگ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں جہاں جہاں انڈیاں ہیں یا دیگر لوگ وہ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں ایک سوچی دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور بھارپور طریقوں سے بھارپور طریقوں کے ساتھ ہوسرا فضائی کرتے ہیں اپنی ٹیم میں ہوتا ہے اب انڈیا جو ہے اس میں بھی قدرتی پریشر ہوتا ہے کہ پاکستان سے کیتنا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ہر حال میں ہرام ہے اور پاکستانی ایوام کی طرف سے پاکستانی کرکٹ پر دباؤ ہوتا ہے کرکٹرز پر کرکٹ ٹیم پر آپ نے ہر حال میں انڈیا کو شکست سے دوچار کرنا ہے وہ جب دونوں ٹیمیں میدانے میں پہنچتی ہیں گراؤنڈ میں ٹاس ہوتا ہے تو وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ٹاگست جیتا ہے اس نے اگر وہ جیت گیا اور اس نے باری پہلے لے لی اور وہ کہاں پھر جیت گیا تو پھر تو وہ کہتے ہیں بھلے بھلے اگر باری دوسرے کے دن یہاں سے تنکیش شروع ہو جاتی ہیں آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہیں دو نامور بالر نہیں ہیں مران نسیم بہت اچھا بالر اور حسن علی کو دوبارہ ایک موقع ملیا ہے اس نے سری لنکا میں چار وٹیں لئی ہیں اپنی جگہ پنانے کی کوشش کر رہا ہے حسن علی لیکن یہ کرکٹ کا میدان ہے آج کچھ چلتا ہے کل نہیں چلتا ہے بڑے بڑے بیٹس مین آئے ہیں نکام ہوئے ہیں بڑے بڑے بالر آئے ہیں بڑے بڑے چھائیں ہیں لیکن پھر نکام ہو گئے ہیں یہ کرکٹ ہے گیم ہے نا لیکن جب پاکستان کرکٹ ہے ٹیم کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اندین کرکٹ ٹیم سے ہوتا ہے تو یقین کریں سات سال سے سات سال کی عمر تک کے بچے سے شروع ہو کر نبے سال تک سو سال تک ڈیڑھ سو سال تک جو بھی ہے آہ لاسٹ سٹیر سب گہری دیس بھی لیتے ہیں ہاں کیا بنا پاکستان مائچ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا پاکستان کتنے سکوٹ بنائے کتنے اور کھلاڑی آٹ کی ہے یعنی ہر ایک کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اب کیا ہے اب کیا ہے ایک ایک بال پر تجسس ہوتا ہے کس بالر نے کتنی اکٹے لئے ہیں اور کس بیٹس میں نے کتنے رجب بنائے ہیں خواہ انڈیا کا خواہ پاکستان کا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ یہ جو مائچ ہوتا ہے ایک ٹیمیں اپنی اپنے ملک کی عوام کی طرف سے دباؤ میں ہوتی ہیں دوسرے کراؤڑ بھی دباؤ میں لاتا ہے آپ دیکھیں جب انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیمیں کھیلتی ہیں تو پاکستانیوں کا جوش ورولہ کچھ اور دکھا رہا آتا ہے اور اسی طرح انڈیا والے بھی اپنے جنڈے لہرہ لہرہ کے اپنی ٹیموں کو مبارک بازے دینے نے حوصلہ بڑھاتے ہیں پاکستان کے کپتان پاکستان کرکٹنگ کے کپتان جب پاکستانی بہترین کپتان گنے جا چکے ہیں گو کہ ان سے رد نہیں باتا ہے بابرازم انہوں نے اس بعد کا پاکستانی قوم کو یقین تلایا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے گا ہماری دھوائیں ہیں ہماری ٹیم ہیں ہماری لوگوں کی پائش بھی ہے ہم دردیاں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ کپ لے کے واپس آئیں ورلڈ کپ جو ہے نائنٹی نائنٹی ٹو یعنی انیس سو بانوے کے بعد پاکستان میں نہیں آ رہا تو اب پاکستان کو ایک موقع ملا ہے اور تین سو پنتالی کے جس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نستو نبود کر کے سری لنکا کی لنکا ڈائی ہے پاکستان کوئی بات ہی نہیں بچتی تو جب یہ انڈیا کو نستو نبود کریں گے کرکٹ کے مطال میں پھر آگے کوئی چیز نہیں کھڑی ہوگی ان کے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے شاہین جو ہے وہ اس طرح جبتے ہیں کہ بارتی سرما پاکستان کے انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر ہوگی جو پاکستانی قوم کی بھی دعائیں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں پاکستان کے جو بچے یا بڑے کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب بارت سے مقابلہ ہو تو پاکستان جی تھے ناظرین کرام یہ بڑے فیلنگز بڑی ہوتی ہے اور یہ دل سے نکلتی ہے اور جو پاکستان نکھلا رہی انڈیا کے خلاف اچھا میچ کیلتا ہے یا بالا رہا اچھی بالنگ کرتا ہے بہر سمین اچھی بیٹنگ کرتا ہے کیچر ہے اچھی گین پکڑتا ہے اس کی یقین کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت بلے بلے ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی سکرینوں پر میچ دیکھے جاتے ہیں اور ہر کام روگ دیا جاتا ہے جب میچ لگا ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار والے دن پاکستان کے شاہین اور بارتی سوروہوں میں کیسے مقابلہ ہوتا ہے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کس طرح مینجمنٹ اچھی کر کے یہ میچ جیتی ہے عوام کی دوان کے ساتھ یہ میچ جیتی ہے اور ہمارے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچھ ہیں وہ بھی پورا مید ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کسی کو بھی یعنی کسی کرکٹ ٹیم کو بھی ہرانے کا پورا رکھتی ہے اس کی ہے گریفت ہے اور کسی کی ٹیم کسی بھی ٹیم کو رہاں سے ہرہا بھی سکتی ہے تو اب سنڈے آ رہا ہے ساری نظریں کروڑوں لوگوں کی نظریں ہیں اور جو بکی ہیں جو جوا لگاتے ہیں انہوں نے بھی ریڈ نکالنا شروع کر دی ہے ان کی طرح سے ریڈ فیفٹی فیفٹی ہے کہ پاکستان بھی جی سکتا ہے انڈیا بھی جی سکتا ہے اور یہ فیفٹی فیفٹی کا مطلب یہ ہی ہے کہ انہیں کچھ پتا نہیں لیکن اللہ کے فضل کرنا ہے پاکستانی ٹیم کو پتا ہے کہ حملے جیت رہا ہے اور جیت کے ہی وطن واپس آنا ہے یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے ٹیم پرفارم میں ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے ٹیم کو اور زکاہ شرف صاحب جو کہ چیر میں آئے ہیں پاکستان کرکٹ بول کے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود بھی ٹیم پر دھیان دے تاکہ کوئی کسی قسم کتاہی یا خامی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو کامیابیاں دے خوشیاں دے اور خوشیاں وہ ہمارے لیے لے کے آئیں ناظرین اکرام چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ